جرمنٹن سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیو سچ ہو رکھے آپ کے آگے ناویرہ شیخ یہ ایک ایسا نام ہے ہندوستان کا ہر وہ شخص جانتا ہے ناویرہ شیخ کون ہے اور کیسے ہیں اب ناویرہ شیخ کو الیکشن لڑنے کی صدری ہے اور ہیدراباد پارلیمنٹ ہلکے سے یہ الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں جس پارٹی سے یہ الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں اس پارٹی کا نام All India محلہ Empowerment Party اس پارٹی کا نام ہے اس پارٹی سے یہ MP الیکشن لڑیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک پریس میٹ کرتے ہوئے کہ پرانے شہر کی ترخی ہونی چاہیے پرانے شہر میں کوئی ترخی نہیں ہوئی ہے اور کئی نوجوان بے روزگار ہیں اور کئی نوجوان پڑے لکھے نہیں ہیں ناویرہ شیخ نے یہ تمام تفصیلات ایک پریس میٹ کرتے ہوئے بتائی ہے آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات السلام علیکم سارے میڈیا کو میرے طرف سے بہت شکریہ کہ آج جو سبجیٹ میں بات کرنے والی لوگ سبہ الیکشن 2024 اس الیکشن میں آل ہنڈیا مہیلہ ایمپاورمنٹ پارٹی انڈیا کے کچھ مقامات پر مہاراشتہ کرناٹکہ تمیلناڑ بہت سارے مقامات پر کچھ سیٹس کنٹریسٹ کر رہی ہے خاص کر سے آج کا جو پریس کانفرنس ہے ہیدراباد چار منار کانچونسی سے ایمی پی کنٹریسٹ کرے گی لوگ سبہ الیکشن اور وہ الیکشن کنٹریسٹ کرنے کا مقصد یہ رہے گا کہ آج تک وہاں پر جو ڈیولپمنٹ نہیں ہے جیسے ہیدراباد کو ایک آئیکان چٹی کہا جاتا ہے جہاں چار منار کو جاتے ہیں تو وہ ایک نمونہ اور نشانی کی جگہ ہوتی ہے مگر وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو صرف کچھرا اور گندگی نالے وغیرہ نظر آتے ہیں اور خاص کر سے ورلڈ چٹی کے جو مسلمان ہیں اور جو بچے ہیں وہاں کے ڈیولپمنٹ کی بہت سے بہت کمی ہے اور کافی ریپورٹ کافی مہیلاؤں کے ریپورٹ میرے پاس آ چکے ہیں تو اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ الیکشن ایمی پی کنٹریسٹ کرے گی اور خاص کر سے ایک بہت اچھا بدلاؤ لاکر ہیدراباد کے اندر ایمی پی کنٹریسٹ کر کے بتائے گی سارے لوگوں کا اگر ساتھ رہے گا آپ سب کا میڈیا کے بھائیوں کا سب کا ساتھ رہے گا تو ضرور ہیدراباد کی سیٹ کو جیت کر ہیدراباد کو جو وولڈ سیٹی وولڈ سیٹی کے نام سے جو مشہور ہوا ہے اس کو یہ گولڈ سیٹی بنانے کی پوری کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پر میرے پاس جو ریپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں پر مچھر کے بھی اتنے بڑے پرابلم ہوتے ہیں جو پھچھلے سالوں سے 40 سال سے اس ساب جیتے جیتے آئے ہیں اور MIM کی پارٹی نے آستک ان نالوں کی سرویس نہیں کیا اور کبھی بھی جہاں پر جاتے ہی تو راستوں کا جو کنجسٹر ہے اس کو بھی نہیں ہٹ آیا ہے اور یہاں تک کہ وہاں پر کسی کے گھر جو چھوٹے چھوٹے ہی ہوتا ہے کہ خالی صریف ظلم ہوتا ہے جب بھی وہاں پر الیکشن ہوتا ہے چاہے کانگریس الیکشن کرے چاہے کوئی اور پارٹی الیکشن کرے وہ کیانڈیڈٹ نہ وہاں پر جا پاتا ہے نہ وہاں پر پائدل سفر کر کے کسی کو ووٹ کے بارے میں بلا پاتا ہے نہ بتا پاتا ہے تو ظلم کی راج نیتی نہیں چلے گی اور ظلم کی راج نیتی کو بند کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کو آزادی کے ساتھ ووٹ دے کر جس کو چاہے اپنا نیتا بنا سکتے ہی اگر وہ اس طرح سے بنائیں گے جس کو چاہے اپنے نیتا تو کئی دوسرے جگہ ووٹ ڈالنے کا سوستے بھی ہیں تو ہمارے گھروں پہ گونڈے آجاتے ہی بچوں کو اٹھا کے لے کے جانے کے لئے ہمارے گھروں پہ ماننے کے لئے آجاتے ہی آپ کئی ویڈیوز یوٹیوب میں مائی تیلنگانا میں election contest کروں گی 119 seat contest کروں گی اور اس کے بعد سوما جی گھڑا press conference میں 10th October کو میرا press conference تھا اور 14 October کو آرست ہو جاتی ہوں سیدھے سے اور اس میں تو KCR صاحب بھی مل گئے اور اسط صاحب بھی مل گئے سارے لوگ مل کر کر لوگ سبا ہونے تک کے لئے دو سال چار مہینے مجھے باہر آنے نہیں دی مگر آج تک کوئی evidence نہیں ہے کوئی proof نہیں ہے خاص کر سے harassment کیا گیا مگر میں آنے کے بات بھی اتنی تکلیف میرے اوپر گزرنے کے بات بھی آج میں میں خاموش نہیں ہوں کیونکہ میری آخری سانس رہے تک justice کے لئے fight کروں گی جہاں نائن ساپی ہوتی ہے وہ نائن ساپی کو روکنے کے لئے میں fight کروں گی اور خاص کر سے کئی پورا ڈولپمنٹ کر کے میں ضرور سے ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ اور علماء کی ڈولپمنٹ موزنوں کی ڈولپمنٹ سارے کے سارا مجھے کرنے کے لئے آتا ہے یہاں تک کہ کئی مسجد کے علماء مجھے ملاقات کرے ہی مجھے بات کرے ہی وہ کہتے ہیں مسجدوں میں پانی کی سہولت نہیں ہے چلو گھروں میں تو الگ بات ہے مسجدوں میں پانی کی سہولت نہیں ہے سکول میں پانی کی سہولت نہیں ہے جب ایک بار جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حسد صاحب کے پاس کوئی ملاقات تو جا ہی نہیں سکتے اور نہ ان کو بات کر سکتے ہیں ان کو کون ملاقات کر سکتے ہیں انہوں جن کو چاہتے ہی وہ ملاقات کرتے ہیں جو ٹپوری ٹائپ کے ویڈیوز جو وائرل کرتے ہیں تو ویسے لوگ ملاقات کر سکتے ہیں جو ضرورت مند ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتے چالیس سال سے ظلم سے جیت کر آنا اور جیت کر آئیے خوشی کی بات ہے کوئی مل کر میٹنگ کر دلی کو کمیشنر ساپ کو بھیک کر مجھے آرشت کر دیئے اور وہاں سے فلائٹ میں مجھے لے کر آئے کون سے اکیوز کو فلائٹ میں لے کے آتے ہی فلائٹ میں لے کے آئے اور مجھے مقصد مجھے یہ نہیں کرنا تھا بلکہ مجھے ہیڈ کر دینا تھا اور مجھے چھپا دینا تھا مگر اوپر والا بہت بڑا ہوتا ہے جب نائنس آپی کی بات آتی تو مجھے جھوٹ رمضان کے مہینے میں مجھے ایڈی کشٹڑی میں لی تھی ساری دنیا نے دیکھا تھا وہ چیز کو آج صرف رمضان کے مہینے میں کبیتہ جی کو بھی ارشت کر کے لے دلی کو کیوں کہ کبھی بھی راج نہیں تھی کسی کی بھی ہار سکتے ہیں میرا آج یہ کہنے کا مقصد یہ ہے اور کبھی بھی انصاف کے لیے نہیں ڈرنا آئے اور انصاف کے لیے زبان اٹھانا بہت ضروری ہے اور خاص کر سے میرا مقصد ہے کہ اسط ساپ کو ہٹا جو ہے گوڑ سٹی بنانا ہے اور وہاں کے ہر یوت کو جو ہے ڈیولپ میں لانا ہے ہر مہیلہ کو وہاں کے رائٹ دینا ہے اور وہاں پر مجھے کل سے کئی وات سپ آ رہے تھے کہ وہاں پر آ کر تو دیکھو وہاں پر دیکھو وہاں پر بتا کر دیکھو میں گلی گلی جاؤں گی گھر گھر جاؤں گی اور میں سب کو بتاؤں گی بارنا اور میں بھی دیکھوں گی انشاءاللہ کیونکہ یہ جمہوریت ہے یہ انڈیان کانسٹیٹوشن ہے ایک چھوٹے سے انسان کو بھی رائٹ ہے کنٹیسٹ کرنے کا اس کو ووٹ مانگنے کا رائٹ ہے اس کو وہاں پر ڈیولپمنٹ بولنے کا رائٹ ہے تو انشاءاللہ وہ رائٹ سے میں بھی جو ہے اللہ کی فضل سے مانگ رہی ہوں اور میں اس لئے آپ سب سے ریکویشٹ کرتی وہاں نارمل لوگوں کے بارے میں انٹرویو لے کر بات کرنا چاہتی تھی بچوں کو قریب بلا کر پچھا بیٹا تم نے کیا پڑے ہی بولے آٹھ کلاس پڑے ہی نو کلاس پڑے ہی دس کلاس پڑے کوئی بچہ وہاں پر کام کرتا رہ جاتا ہے تو یہ سارے چیزوں کو ہٹا کر جو ہے development پھر وہاں سے میں نے ورڈ سٹی سے اور ہی گزرتی ہوئی تھوڑا area کوئی تو میرا دل بڑا دکھ ہوا کہ خالی وہ area ختم ہوتا ہے تو وہاں سے خوشیاں شروع ہوتے ہیں وہاں سے سٹی خوبصورت ہو جاتی ہے وہاں سے بلڈنگ نظر آتے ہیں وہاں سے روڈ نظر آتے ہیں سب نظر آتے ہی اگر گندگی ہے اگر کنجسٹڈ ہے اگر گھروں کو بلکل development نہیں کیا گیا ہے تو وہ ہیدراباد ورڈ سٹی کے اندر ہے تو میں ہیدراباد کی ورڈ سٹی کو ورڈ سٹی بنانے کا مقصد میں دو ہزار بارہ سے فائٹ کر رہی ہوں اور کوٹس میں ہر جگہ میری جیت ہوئی ہے میں امید رکھتی ہوں اللہ کی ذات سے کہ میں یہاں بھی ضرور جیت ہوں گی انشاءاللہ اور کامیاب گھوں گی بس 59 seat assembly election 23 میں contest کی کسی سے alliance نہیں ہے آج بھی MEP کسی کے ساتھ alliance نہیں ہے MEP ایک secular party ہے سب کی آواز ہے اور MEP جو ہندوز کے لیے مسلمان کے لیے دیش کے ہر ناغرک کے لیے انصاف لانے والی party ہے MEP کا final destination بننا ہے اور دیش کے اوپر حکومت کرنا ہے MEP کسی سے alliance ہونے کا ارادہ نہیں کی ہے ہاں جہاں پر آگے آنے کے لیے ہم جو سوستے ہی وہ آگے بڑھانے کے لیے کرتی ہے تو وہ party کو ضرور MEP support کرے گی اور MEP ساتھ دے گی مگر alliance کسی کے ساتھ نہیں ہوگی جہاں انصاب کی بات آتی ہے وہ پر انصاب کی بات کرے گی کیونکہ MEP کا manifesto یہ ہے کہ MEP کے manifesto میں جو ہمارے جوان لڑکیاں ہیں جو اسکول کو جانے والے ہی انکو electric bikes دینے کا اور جو بھی اگر مجھے ہیدر آباد کی city سے جتا دیں گے تو جتنے area میں ہم جیت جائیں گے اتنے area جو ہے ان کو 300 کے اوپر گیس سیلنڈر دینے کا وعدہ اور خاص کر سے electricity bill جو ہے ان کے جو ہے اتنے منیمم maximum units کے اوپر ان کے electricity bill کرنے کا وعدہ اور پانچ سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں پرانے گورنمنٹ میں کر کے بولے تو وہ harassment تو آپ سب دیکھیں ہی تین سال کس طرح کا harassment ہوا تھا اور ناحق سے ستایا گیا الزام لگا گیا اور OEC صاحب کی پارٹی والے کھڑ کر جو ہے پارلمنٹ میں چھوڑیں گے ہم کسی گورنمنٹ پہ نہیں چل رہے ہی ہم انڈیا کانسٹوٹوشن پہ چل رہے ہی جسٹیس پار ہمانی کی کے لیے چل رہے ہی سوچ ہے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا انڈیا کا خانون ہے کوئی پولٹیکل بڑا نہیں ہے کوئی چیف منسٹر بڑا جی بلکل 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 سوپر سپیشیالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورپیٹک سرجن بون فلاکچر جوان ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز